بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بیویرز امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک کیا ہوں کہ میں آج بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ آج میں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ آج تک میرے ساتھ نہیں ہوا میں بہت رو رو کے صبح سے میرا بورا حال ہو گیا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہی سکتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ آج تک میں نے جو محنت کی چینل پر اور آپ لوگوں سے سپورٹ مانگیں تو آپ لوگوں کا جتنا بھی شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے میں کسی کا کیا قصور بناوں پتنی میرے ساتھ کیا ہوا میرا ایڈسن خراب ہو گیا میرا چینل سارا ختم ہو گیا دوبارہ سے اس کوشش کی اور ایڈسن چینج کی تو دوبارہ سے ایڈسن چینج کیا لیکن پھر بھی پتنی کیا مسئلہ ہوا ہماری پیمنٹ آج تک نہیں آئی اور پھر بھی میں نے تسلیل رکھی کہ آپ لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی تو اللہ پر بھروسہ ہے تو ہماری پیمنٹ آئی جائے گی لیکن جیسے تیزے میں نے گزارت کیا لیکن آج تک جہنا میں نے کبھی اللہ تعالی سے شکوا بھی نہیں کیا لیکن آج میں بہت زیادہ پریشان ہو کر یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھنا کیونکہ آج میں جو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کیونکہ آج جہنا میرے ساتھ بڑھا حادثہ ہو گیا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا گھر اور گزارہ کیسے ہوتا ہے اس کے باوجود میں جانور وغیرہ کی دیکھ بال کرتی تھی اور کپاس وغیرہ کی چنائی کرتی تھی اور مامو بھی میرے ساتھ دیتی تھی لیکن پھر بھی جہنا کام جہنا گزارہ ہوتا تھا تو میرے شاہر کی طبیعت دوسرا دین ہے کچھ خراب ہو گئے کیونکہ ہم شادی پر گئے تھے تو اس کی دوائی وغیرہ ختم ہو گئی تھی لیکن اس نے ہمیں بتائی نہیں کیونکہ جب دوائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اس کی دوائی ختم ہو یہ ہے تو وہ صبح سے اندر سوئے پڑے ہیں تو جب میں صبح اٹھی تو باہر گئی تو وہاں پر جائیں پر کہا جاؤ آپ لوگ کی بتائیں اتنا محنت کی اتنا کچھ کیا پھر بھی مجھے کچھ پوری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ اب میں کروں تو کیا کروں ابھی نہ ہی تو میری پیمنٹ آ رہی ہے اس کا کچھ مسئلہ پتہ ہی نہیں چل رہا کتنے تقریباً پانچھے ماہ ہو چکے ہیں ہمیں یہ کوشش کرتے ہوئے تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رہم کب آئے گا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جاننے تک کہ سب کچھ یہاں پر پتہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ کروں تو کیا کروں تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں شاید آپ لوگوں مجھے کوئی مشورہ دے سکے کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور یہاں پر آس پاس کہ آپ لوگ جائے شاید جانتے نہیں کہ ہمارے گوہوں میں جو گریب ہوتا ہے اس کو کوئی اچھی نظر سے دیکھتا بھی نہیں کہ کئی انہیں کچھ جانا ان کی ہیلپ نہ کرنی پڑ جائے اس وجہ سے کوئی زیادہ تار ہمارے ساتھ نہیں دیتا اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید آپ لوگ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکیں کہ میں آپ کروں تو کیا کروں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر کی جانا زیادہ حالہ ٹھیک نہیں رہتی یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں تو ان کی دوائی اور علاج کا خرچ جانا کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوں تو آپ انہیں دوائیاں وغیرہ نہ کھلوں تب بھی پریشان ہی کیونکہ وہ دوائیں جب نہ کھائے تو بچوں پر ہاتھ وغیرہ اٹھاتا ہے اور اس طرح کے جانا کبھی کبھار کمرے میں بند پڑا رہتا ہے تو یہ سب کچھ بھی میں نہیں سائے سکتی کیونکہ بچے دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں کہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا دل جانا بہت نازک ہے اور انہیں جانا میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کوئی اچھا مشورہ دیں اس لئے ہم انسٹرگرام میں لنک دے رہے ہیں تو آپ لوگ اگر ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیں تو آپ لوگ ہمیں ضرور دیجے گا تو صرف اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی دی تاکہ آپ لوگوں تک یہ سب کچھ پہنچا سکیں کہ میرے ساتھ آج کیا کچھ ہوا ہے ویسے بھی آج تک جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی آئی ہوں اور آج بھی صرف یہ ہی مقصد تھا میرا کہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں کہ میں آج کتنی پریشان ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے کوئی اچھا مشورہ ضرور دیجئے گا کہ میں کیا کروں تو اب میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی صرف آپ لوگوں سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ انسٹاگرام میں جو ہم نے آپ کو لنک دیا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے ہمیں اچھا مشورہ دینا ہے اور ہماری زیادہ سپورٹ کریں پلیز ہم بہت پریشان ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج تک جو بھی کہا سچ کیا ہے کیونکہ آج تک میرے کبھی کسی سے جوت نہیں بولا اور جو کہتے ہیں آج تک ہم نے چھ ماہ ہو گیا ہے ہمیں یہ چینل بناتے ہوئے تو آج تک جو کہا سچ کہا اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ یہ جو نہ مہربانی سے آگے بھی آپ لوگوں سے ہر وہاں حقیقت شیئر کروں گی جو کہ میرے گھر میں ہوتی ہے تو آج میں کافی زیادہ پریشان تھی تو اور کسی سے کیا کہتے ہیں کیونکہ مامو مل سے بھی زیادہ پریشان ہے تو اس وجہ سے دینا میں نے بھائی کو بلائے کہ میرے ساتھ یہ سب چھوڑ گیا ہے تو بھائی آئے تو میں نے کہا کہ میرا اور کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اس لئے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو شاید آپ لوگ میری کچھ ہیلپ کر سکیں تو پلیز آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو آج کی حقیقت بتا رہی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہم بھی آپ لوگوں کے دیے دعا ہی کر سکیں تو ویورز آپ لوگوں نے کومیٹس ضرور کرنا ہے ہمیں کیونکہ آپ لوگ کومیٹس کر کے ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اصل میں انسٹاگرام میں ہم نے لیک دیا ہے تو آپ لوگ کومیٹس کر کے ضرور ہمیں بتائے گا اور ہماری ہیلپ کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیلسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ